دوستو واؤ انفو ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے دلچسپی اور کام کی معلومات لے کر آئے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا موبائل فون چوری یا گم ہو جائے تو آپ کس طرح اس چوری شدہ یا گم شدہ موبائل کو کبار بنا سکتے ہیں کہ جس کے ہاتھ بھی وہ لگے اسے مایوسی کے سوا کچھ نہ ملے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے نے پاکستانی عوام کے ایک سنگین ترین مسئلے کا حل تلاش کر لیا ہے اور وہ یہ کہ اب چوری شدہ یا گم شدہ موبائل فون کا دوبارہ استعمال ممکن نہیں رہے گا جی بالکل متاثرہ شہری آسانی سے اپنا چوری اور گم شدہ موبائل فون سیٹ خود بند یعنی بلوک کروا سکتا ہے پی ٹی اے نے ایسے موبائل فون سیٹ بلوک کرنے کے لیے جدید ترین آلات نصب کیا ہیں اس سے پہلے چینے گئے یا گم شدہ موبائل فون سیٹ دوبارہ استعمال کر لیے جاتے تھے مگر اب ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا پی ٹی اے نے گم شدہ چوری شدہ اور چینے گئے موبائل فون کو بلوک کرنے کے لیے نئے خودکار نظام لاؤسٹ اینڈ سٹولن ڈیوائس سسٹم لاغو کر دیا ہے یہ سسٹم منٹوں میں چوری شدہ موبائل کی نشاندہ ہی کر کے چند ہی گھنٹوں میں اسے ناکارہ بنا دے گا پی ٹی اے کے مطابق لس ڈی ایس ایک خودکار نظام ہے جو دیوائس آئیڈنٹیفکیشن ریجسٹریشن اینڈ بلوکنگ سسٹم دی آئی آر بی ایس کے ساتھ مربوط ہے موبائل فون چوری یا گم ہونے کے شکایت موصول ہونے پر ضروری تصدیق کے بعد چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اسے بلوک کر دیا جائے گا اگر آپ کا موبائل فون چوری ہو جائے چین لیا جائے یا گم ہو جائے اور آپ اسے بلوک کرانا چاہتے ہیں تو اپنے فون سیٹ کے آئی ایم ای آئی نمبر بلوک کرانے کے لیے پی ٹی اے کو درخواست دے سکتے ہیں آپ کو کرنا صرف یہ ہوگا کہ پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر جائیں وہاں موجود کنزیومر کمپلینٹ یا سارفین کی شکایت کے لنک پر کلک کریں تو آپ آن لائن کمپلینٹ منیجمنٹ سسٹم سی ایم ایس کا پیچ کھل جائے گا یہاں آپ آن لائن شکایت فارم پر کلک کر کے پی ٹی اے کو فون بلوک کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں اگلے صفحے پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ موبائل فون چوری یا گم ہونے کی شکایت درش کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہاں پر کلک کر کے اپنی اور اپنے فون کی تمام تفصیلات درش کر دیں تمام تفصیل لکھنے کے بعد سسٹم آپ کے درش کردہ موبائل نمبر پر چار ہنسوں کا کوڈ بیچے گا لہٰذا وہاں ایسا نمبر درش کریں جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہو اوٹی پی کورڈ ویب سائٹ پر لکھنے سے آپ کی درخواست متعلقہ حکام کو چلی جائے گی اور آپ کو تصدیقی ایس ایم ایس بھی موصول ہو جائے گا اگر آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہیں یا ویب سائٹ پر شکایت درش کرانے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں آپ پی ٹی اے کے کنجیومر سپورٹ سینٹر سی ایس سی سے ٹول فری نمبر 08 00 55 55 55 55 پر بھی روزانہ صبح نو بجے سے رات نو بجے تک کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں وہاں موجود عملہ آپ سے تمام معلومات پوچھ کر خود شکایت درش کر دے گا اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو موبائل فون بند ہونے کا تصدیقی ایس ایم ایس بھی مل جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر گم یا چوری شدہ موبائل آپ کو واپس مل گیا پھر وہ تو بیکار ہو گیا جی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جس طرح آپ نے فون بلوک کر آیا تھا شکایت کنندہ اسی طرح اسے دوبارہ کھلوا بھی سکتا ہے گم شدہ فون مل جانے کی صورت میں شکایت کنندہ کو اسی طرح ویب سائٹ یا ٹول فری نمبر کے ذریعے پی ٹی اے سے رابطہ کر کے اپنا بند پون دوبارہ کھلنے کی درخواست دینا ہوگی وہاں شکایتی نمبر سمیت دیگر ضروری معلومات پوچھی جائیں گی جن کی تصدیق ہوتے ہی آپ کا فون دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گا اور اس کا آپ کے فراہم کردہ نمبر پر ایس ایم ایس بھی محصول ہوگا ہے نا مزے کی بات تو اب سارفین موبائل فون چوری ہونے کی صورت میں فوراں پی ٹی اے سے رابطہ کریں اور اپنا فون ناکارہ بنا دیں تاکہ چور ہاتھ ملتا ہی رہ جائے اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے اور ہاں ایک چیز اور اس سے پہلے موبائل فون بلوک کرانے یا کھلوانے کیلئے جس نمبر ایم ایڈریس یا سی پی ال سی کراچی سے رابطہ کیا جاتا تھا اب لس ڈی ایس نافذ ہونے کے بعد ان طریقوں سے درخواست محصول نہیں کی جائے گی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز اسے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ایسے افراد جن کے موبائل فون چوری یا گم ہو گئے ہیں ان کی کچھ تشفی ہو سکے شکریہ